اسلام آباد پولیس نے چوہدری پرویز الہی کو انستاد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر دیا جہاں عدالت نے دو روزہ ریمانٹ پر پرویز الہی کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا انستاد دہشتگردی کی عدالت میں اسلام آباد کے ڈیوٹی جج شاروخ ارجمن نے چوہدری پرویز الہی کے خیلال تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کی سماعت کی اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا پولیس نے پرویس الہی کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ مانگتے ہوئے کہا کہ ملزم نے جوڈیشل کامپلیکس میں ہنگامہ آرائی کے لیے گاڑیاں ڈنڈے فراہم کیے حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اسلام آباد بھیجوایا ان سے گاڑیاں برامت کرنی ہے اور ناوال ملزمان کے بارے میں پتا کرنا ہے پرویس الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جسمانی ریمانٹ کی استعداء بڑی مزہکہ خیز ہے پرویس الہی کو گجرہ والا میں درد دو مقدمات میں بری کیا گیا لیکن رہائی کے فوراں بعد گرفتار کر لیا گیا سیاسی بنیادوں پر انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ علیل ہیں اور ان کی کمر میں درد ہے پرویس الہی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ انصداد دہشتگردی عدالت سے نکلیں گے تو نیب والے گرفتار کر لیں گے رات کو ایک ایس پی صاحب ہمارے پاس آئی ہیں انہوں نے کہا آپ کو سترہ سال پرانی ایک نیب کے کیس میں گرفتار کرنا ہے